بسم اللہ الرحمن الرحیم ناپاکی کے متعلق کچھ مسائل آپ کو بتاؤں گا اس کے بارے میں بہت ساری میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں ناپاکی اور پاکی کے متعلق اس کو بھی دیکھ سکتے آپ یہاں پر ناپاکی سے وہ ناپاکی مراد ہے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا جن سے گسل کرنا نہانا آدمی کے لئے ضروری ہو گیا ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں کے لئے مسئلہ برابر چاہے وہ حیز کی حالت میں ہو نفاس کی حالت میں ہو جنابت کی حالت میں ہو سب کے لئے یہ حکم ہے جو بھی بتا رہا ہوں آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناپاکی سے کون سی ناپاکی مراد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ناپاکی کی حالت میں دعا کرنا کیسا ہے بلکل جائز ہے کوئی حرج نہیں بلکل کر سکتے ہیں دعا کرنا آپ کے لئے بلا کراہت جائز ہے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ذکر کرنا ذکر کرنا بلکل جائز ہے کوئی قباہت نہیں اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں حیض نفاظ کی حالت میں جنابت کی حالت میں اگر آدمی تسبیح پڑھنا چاہتا ہے بلکل پڑھ سکتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یا کوئی بھی لا الہ الا اللہ کوئی بھی تسبیح پڑھنا چاہتا ہے بلکل پڑھ سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے لیکن ان تمام کاموں کے لئے بہتر یہ ہے وضو کر لیں باوضو یہ کام کریں بہتر ہے اس کے لئے ضروری نہیں ہے بغیر وضو کی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن باوضو ہونا چاہیے وضو کر لینا بہتر ہے تو اور اسی طرح سلام کرنا ناپاکی کی حالت میں سلام کرنا بلکل جائز ہے کوئی قباہت نہیں کر سکتی ہے عورت بھی کر سکتی ہے مرد بھی کر سکتا ہے اور سلام کا جواب دینا یہ بھی بالکل جائز بلا کراہت جائز ہے کوئی قباہت نہیں اور اذان کا جواب دینا یہ بھی بالکل جائز ہے اصل میں اس میں ذرا اختلاف ہے لیکن راجح قول کے مطابق ازان کا جواب دینا بالکل بلا کراحت جائز ہے حیض کی حالت میں نفاس کی حالت میں یا کوئی بھی ناپاکی ایسی ناپاکی جس سے نہانا گسل کرنا اس کے لئے واجب اور فرض ہو گیا ہو اس میں ازان کا بھی جواب دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے کوئی قبات نہیں ہے یہ مسائل آپ کو فتاوہ شامی میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چوبیس پہ فتاوہ عالمگیری میں جلد نمبر ایک صفحہ نمبر اٹیس پر دیکھ لیجئے گا مل جائیں گے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلہ نئے سمجھ پائیں رابطہ کریں نمبر وغیرہ سب دیا ہوا ہے کمیٹس میں پوچھیں واشتاب پہ پوچھیں ڈائیڈیٹ کال کے ذریعہ بات کریں مسئلہ سمجھیں نئے سمجھ پائیں تو بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی پھر بھی نئے سمجھ پائیں رابطہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے آمین یارب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں